اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شاروک گورکور برڈ سوسائٹی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاروک برڈ لبر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہوگورومو بجری کے اوپر جیسے کی میرے بہت سے دوست بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی بجری اور ہوگورومو بجری میں ڈیفرنس کیا ہے وہ کس ایج میں بریٹ کے لائک ہو جاتے ہیں اور سال میں کتنے دفعہ بریٹ کرتے ہیں تو بہت سارا سوال جو ہے میرے پاس آیا تھا ہوگورومو کو لے کے کافی لوگ کنسیوز رہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے ایک ویڈیو بنا دیا جائے اور اس ویڈیو میں آپ کو ہوگورومو کی پوری کی پوری ڈیٹیلز دی دی جائے کہ ہوگورومو برڈ کتنے ایج میں بریٹ کرتا ہے اور کیا اس کی ڈائیٹ ہوتی ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ساری چیزیں تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں ہوگورومو کوئی الگ برڈ نہیں ہے یہ بھی بجری ہی ہے جیسے آپ کی نارمل بجری ہے وہی چیز یہ بھی ہے بس اس کو دوستو پروڈیوز کیا گیا ہے اس پہ ورکنگ کی گئی ہے جس کے وجہ سے اس کے دونوں بازو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے فلاور آ گیا ہے اور ہیڈ پہ اس کے فلاور آ گیا ہے تو یہ ہوگورومو بجری نارمل بجری دونوں سیم ہی ہوتی ہے دونوں میں جو ڈیفرنس ہے جو میں نے بتایا ہے باقی اگر آپ ایمیونٹی کی بات کریں گے تو ان کا ایمیونٹی پاور تھوڑا سا نارمل بجری سے کمزور ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مطلب جھیل نہیں پاتے ہیں جتنا آپ کا موسم نارمل بجری جھیل لیتا ہے یا پھر کوئی بھی بیماری جھیل لیتا ہے تو اس طریقے کا اگر کمپیرزن کریں گے تو وہ یہ نارمل بجری سے تھوڑا سا کمزور ہوتی ہے دوستو اور اگر ہم بریڈنگ کی بات کریں گے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ Hogaromo کم بریڈ کرتا ہے Hogaromo بچے نہیں پالتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے دوستو آپ کا چار سے چھ مہنے میں یہ بھی آپ کا پیر ایڈلٹ ہو جاتا ہے بریڈنگ کے لیک ہو جاتا ہے اور جس سپیٹ سے آپ کی بجری بریڈ کرتی ہے اسی سپیٹ سے دوستو Hogaromo بھی بریڈ کرتی ہے وہ پیر سیٹ ہونے کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاں کوئی کوئی پیر نہیں سیٹ ہوتا ہے یا کوئی کوئی پیر سیٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں باقی بریڈنگ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ ہاں چھ مہینے میں ایک بار بریڈ کرے گا کیونکہ دوستو میں نے لاشٹ ایئر میں دو پیر رکھے تھے جس میں سے ایک پیر میرا نہیں چلا تھا اور ایک پیر سے دوستو میں نے ٹوٹل سترہ بچے نکلوائے تھے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہوگرومو کم بریڈ کرتا ہے یا بچے نہیں پالتا ہے اور میں نے کچھ فوستر بھی کیے تھے کچھ ان سے بھی پلوائے تھے تو دوستو یہ بچے بھی اچھے پالتے ہیں ایسے کوئی دکت والی بات نہیں ہوتی ہے اور ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ ہوگرومو رکھیں گے تو آپ کے لئے اور زیادہ بینفٹ ہوتا ہے ان کو بریڈ کرانا کافی آسان ہوتا ہے اور نارمل بجری کے ریٹ سے ان کے ریٹ میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے نارمل بجری آپ چار سے پانچ سو روپے کی پرچیس کرتے ہوں گے اور یہ تقریباً چار سے پانچ ہزار روپے کا پیر آتا ہے تو اگر دو پیر بھی آپ کا سیٹ ہو گیا تو آپ کی اچھی خاصی انکم بھی ہو سکتی ہے اچھا خاصا آپ اس سے سیٹ اپ کا پورا اپنے دانے کا اور اس کے جو خرچے ہوتے ہیں برڈ کے وہ آپ نکال سکتے ہیں اور یہ برڈ دوستو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اچھا کلر میں نے چن کے روکا ہوا ہے تو دوستو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے اور جو ڈیفرنس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ہوگرومو بجریز دوستو اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو بلکل پالیے بہت ہی خوبصورت اور فائدے کی چیز ہوتی ہے کیونکہ میں نے ایک سے دو پیر میں کافی اچھا منافع کمایا تھا لاسٹ ائر اور اسی لئے میں نے ابھی اس بار ساتھ سے آٹھ پیر لگا لیا ہے اور اس سے میں انشاءاللہ پورا سیٹ اپ کا خرچہ بھی نکالوں گا اور جو آپ کو میں بریڈنگ پروگرس آئے گی وہ بھی چیک کر آؤں گا تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ